سٹرکچر آف وائرسز تو وائرسز کا سٹرکچر بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے صرف ان کے باہر ریککورنگ موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر نیپلیک ایسٹر ایکسسٹ کر رہا ہوتا ہے کمپلیٹ مچور انفیکشیس بائرل پارٹیکل کو وائریون کہتے ہیں اور یہ ڈیز کاؤس کرنے کی انفیکشن کاؤس کرنے کی تینڈنسی رکھتا ہے سٹرکچر وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وائریون کو دو ایسٹر میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک حصہ کو اب کور کہتے ہیں جو کہ اندر کی جانب ہوتا ہے اور دوسرے کو کوٹ کہتے ہیں جو کہ باہر کے جانب ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں تو وائرس پارٹیکل میں جیسے پہلے کہا کہ باہر کی طرف کوٹ اور اندر کی طرف کوٹ موجود ہے کوٹ کو اب فردر دو کامپرنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پروٹین کوٹ ہوتا ہے جس ہم کیپسیٹ کہتے ہیں اور اس کے سرانڈنگ میں ایک کوورنگ موجود ہوتی ہے جو کہ ہوسٹ کی بلازمہ میمرینز نے ڈرائف کی ہوتی ہے اور اس کو انویلپ کا نام دیتے ہیں لیکن انویلپ جو ہے وہ لازمی طور پر تمام بارسیس میں موجود نہیں ہوتا موجود ہوتے ہیں جو بائرسز کی فنقشنگ در انوالب ہوتے ہیں اکثر سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ confusion ہوتی کہ وائرسز کس طرح سے پروٹینز بنا سکتے ہیں یا انزائمز بنا سکتے ہیں چونکہ وہ سیلز نہیں ہیں اور ان کے پاس رائبوسومز نہیں ہیں تو پروٹین سنسز کس طرح پاسیبل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وائرسز کے پاس جینز موجود ہوتے ہیں ان انزائمز کے تو جب وہ ہوسٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ہوسٹ کی بائر سنتھرٹک مشینری کو یوز کرتے ہیں ہوسٹ کے رائبوسومز کو یوز کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے پروٹینز یا انزائمز بنا کر اپنی باڈی میں سٹور کر لیتے ہیں اب اس کی ڈریلز کو دیکھتے ہیں اگر ہم کور کی بات کرتے ہیں تو کور جو ہے that is the inner part of the vairion اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو وائرل جنوم ہے جو کہ DNA یا RNA ہو سکتا ہے اور یہ DNA یا RNA single stranded بھی ہو سکتا ہے اور double stranded بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے پچھتے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پر ویریس پروٹینز ہے جو کہ بنیادی طور پر انزائمز ہوتے ہیں اور یہ انزائمز جو ہیں وہ وائرس کو ہوسٹ سیل کے اندر اپنا موڈ آفیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے کے اندر ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ اگزیمپلز ہیں فار اگزیمپل جتنے single stranded RNA وائرسز ہوتے ہیں ان کے پاس انزائم موجود ہوتا ہے RNA dependent RNA polymerase انزائم ہوتا ہے بنیادی طور پر ان کے پاس جو کہ single stranded RNA جنوم کو double stranded RNA جنوم میں کنورٹ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم لوگ ریٹرو وائرسز یا ہیپاٹیٹس بی وائرسز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر reverse transcriptase انزائم موجود ہوتا ہے جو کہ single stranded RNA کو double stranded DNA molecule کے اندر کنورٹ کرتا ہے کوٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوٹ اس کی outer covering ہے اور اس کے فردہ دو پارٹس ہوتے ہیں کیپسٹ اور انویلپ کیپسٹ پروٹینز سے بنا ہوا ہے اور یہ تمام وائرسز میں موجود ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کیپسٹ کی تو کیپسٹ بنیادی طور پر پروٹین کی covering ہے پروٹین کا کوٹ ہے اور یہ بیسیکل پروٹین کے سب یونٹ سے بنا ہوتا ہے identical سب یونٹ سے بنا ہوتا ہے جنہیں ہم لوگ کیپسومرز کا نام دیتے ہیں دیفرنٹ وائرسز میں کیپسومرز کی تعدادہ دیفرنٹ ہوتی ہے فیڈل بورڈ اور پھلجار ٹیکسوک بورڈ دونوں کی بالے جی کی بکس کے اندر سیم اگزمپلز کوٹ کی ہیں اس نے ہرپیز وائرس میں 162 کیپسومرز ہوتے ہیں جبکہ ایڈینو وائرس سے جو کہ زکام بغیرہ کاؤز کرتے ہیں ان کے اندر 252 کیپسومرز پاہ جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں شیپ کی تو شیپ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو ٹائپس ہیں آئیکوسا ہیڈرل اور ہیلیکل آئیکوسا ہیڈرل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹونٹی ٹرائنگلز ہوتی ہیں جو کہ ارینج ہوئی بھی ہوتی ہیں پروپر سمیٹری کے اندر جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے ایڈینو وائرس ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ہیلیکل وائرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہالو کوائلنگ ہوتی ہے جو روڈ شیپ اختیار کیے ہوئی ہوتی جیسے آپ کوئی ہیں ٹومیکو موزیک وائرس کی ڈائیگرام نظر آ رہی ہے تو یہ دو مین کیٹیگریز ہیں جو کہ شیپ کے لحاظ سے ہوتی ہیں آف دی کیپٹڈ پھر اگر وائرس کے سرونڈنگ میں ہوسٹ کی پلازم ویمرین سے ڈرائیف کیا ہوا لائیکو پروٹین کور موجود ہے تو اپس ایسے وائرس کو انویلپڈ وائرس کا نام دیتے ہیں آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں لیف سائیڈ پہ آپ کا انویلپڈ وائرس شو کیا ہوا ہے جبکہ رائٹ سائیڈ پہ نون انویلپڈ یا نکڈ وائرس شو کیا ہوا ہے کوئٹ موجود ہے اگر آپ کو یہ پورٹ نظر نہیں آ رہا سیکشن ریپیو اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو جی آہ وینڈا کیپسو مرزار ارنجز ان ٹونٹی ڈیش کارڈ آئی کو سائدر تو وہ ٹونٹی کیا ہوتے ہیں وہ ٹرائنگل ہیں سرپسیز ہیں سکوئرز ہیں ایڈیز ہیں کیا ہیں آئی کو سا ہیڈرال کے اندر ٹونٹی ٹرائنگل ہوتی ہیں جو ایک پرٹیکلر مینر میں ارنجز ہوتی ہیں چارلی تو میرے سٹوڈنٹ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے تینکیو باری مچ